موسیقی بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں پانچ افراد لاکھتا جن میں ایک طالب علم شامل ہے قرآن نے پاکستانی مخبر پر بم حملے کی ذمہ داری بیلے نے قبول کر لی بلوچستان میں کرونا وارس کی کیسز کی تعداد دو ہزار ایک سو ساتھ تک پہنچ گئی افغان صدر اشرف غنی کا افغان فورسز کو دشمنوں پر دفاع کے بجائے حملہ آوار ہونے کی ہدایت یہ تیچان اہم خبروں کے سرخیاں آئیے نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچ نوجوانوں بالخصوص طالب علموں کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر تیز ہو گیا ہے تازہ اطلاعات کے مطابق خاران کے علاقے جویان سے پاکستانی فورسز نے ایم فل کے طالب علم سنا بلوچ کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا سنا بلوچ اسلام آباد کے علام اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایم فل کے طالب علم ہیں سنا بلوچ خاران میں قائم عدبی تنظیم نصیر قبدانی لبزان کی دیوان کی صدر بھی ہیں خاران میں قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے مختلف علاقوں سے تین افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جن میں سے ایک کی شناخت علی جان کے نام سے ہوئی ہے جو سبزی فروش ہے تاہم دیگر دو افراد کی شناخت نہیں ہو سکی ہے قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے تمپ نظر آباد میں گھر پر چھاپا مار کر گلاب ولد غلام رسول نامی شخص کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق مذکورہ نوجوان کو پاکستانی فوج نے یکم مائی کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا تھا جس کی تصدیق آج لوحقین نے کی ہے طالب علم سنا بلوچ کے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے دبصرا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج بلوچ سماج کو فکری حوالے سے ختم کرنے کے لیے بلوچ اکیڈمکس کو متواتر لاپتہ کر رہی ہے طالب علم سنا بلوچ کی گمشدگی کے خلاف سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر کیمپین چلایا گیا جس میں مختلف مکاتب فکر نے حصہ لیا طالب علم رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے اس حوالے سے لکھا کہ بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے لاپتہ افراد کے ناموں میں ترقی ہوتی جا رہی ہے ایمفل اسکولر بھی اب اس ترقی کا حصہ ہے ہر دن ایک نیا نام ایک نایا بھیرہ خونی ریاست کے زندان کی زینت بنا دی جاتی ہے آج سنا کا دن ہے متحدہ عرب امارات سے جبری گمشدگی کے شکار انسان حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے لکھا کہ ظلم کو جائز منوانے کے لیے خوان کتنے ہی جواز فراہم کریں آخر میں ظلم ظلم ہی رہتا ہے بلوچ قوم کے سب سے قابل ہونے اور طالب علموں کو پس زندان میں رکھنا ظالم کے ظلم و جبر کی مثالیں ہیں جنہیں کوئی کسی طرح جھٹلا نہیں سکتا ایک اور ٹویٹر صارف صغیر زہیر بلوچ نے لکھا کہ ریاست کی نظر میں بلوچ ہونا آدھا جرم ہے جبکہ باشور بلوچ ہونا پورے جرم کی نشانی ہے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ ان کی سرمچاروں نے قلات کے علاقے شور پارود میں پاکستان فوج کی تشکیل کردہ نام نہاد ڈیت اسکارٹ کے کارندے دلشاد کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا جیند بلوچ کے مطابق مذکور شخص شور پارود میں خفیہ اداروں کی سر براہی میں چلنے والی ڈیت اسکارٹ کا خاص بندہ تھا اور فوج کے ہمراہ مختلف آپریشنوں میں شریک رہا ہے اور گزشتہ دنوں بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں کی شہادت میں ملوث تھا محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکزیشن کے انٹی نارکو ٹیکس فورس نے لس بیلا میں آر سی ڈی شہرہ وندر کے قریب قائم چیک پوسٹ پر تلاشی کے دوران کوئٹا سے کراچی جانے والی ایک کار سے ایک کلو اور دس گرام ہیروین برامت کر کے ایک سمگلر کو گرفتار کر لیا خوزدار لیویس فورس نے ایک کاروائی میں دھائی منچرس کراچی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا کر تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے بولان میں بی بی نانی اور درنجین کے مقام پر انچے درجے کا سیلاب میں دو گاڑیاں پانی میں بہ گئے ہیں تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لورالائی میں ذاتی دشمنی کے بنا پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے کوئیٹا کے علاقے کیچی بیگ میں قبائلی تصادم میں فائرنگ سے خواتین سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ہیں اس دا محمد سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید ستانوے کیسز کی تصدیق کے بعد متاثر افراد کی مجموعی تعداد دو ہزار ایک سو اٹھاون ہو گئی ہے محکم سیحت بلوچستان کی جاری کردہ اعداد شمار کی مطابق بارہ مائی کو بلوچستان میں کرونا کے چار سو اٹھائیس ٹیسٹ کی گئے جن میں سے ستانوے افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی بلوچستان میں دو سو چھپن افراد صحت یاب اور ستائیس افراد ہلاق ہوئے ہیں محکم سیحت بلوچستان نے خبر دی ہے کہ کوئیٹا میں نیشنل بینک کے عملے کے آٹھ افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں نیشنل بینک کے عملے کے گزشتہ دنوں ٹیسٹ کیے گئے تھے ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی میں تین افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے تینوں متاثرہ افراد استحصالی گیس کمپنی پی پی ال کے ملازمین ہیں کرونا وائرس کے باعث بند کی جانے والی بلوچستان اور ایران کی سرحد پر تجارتی رہداریاں کھول دی گئی ہیں مقامی انتظامیہ کے مطابق چاغی میں زیرو پوائنٹ سے تجارتی اشیاء کی درامت شروع کر دی گئی ہیں جبکہ مشترکہ بازار کی رہداری پہلے ہی کھول دی گئی تھی انجومن تاجران بلوچستان کے صدر رحیم آغا اور دیگر نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کوئٹا اور بلوچستان بھر کے تاجروں سے ایک بار پھر پرزور اپیل کرتے ہوئے کہاں ہے کہ وہ دوبارہ لوگ ڈاؤن جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے حکومت کے ساتھ تیش شدہ ایس او پیس پر مکمل عمل درامت کر کے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں کردار ادا کریں اور پانچ بچتے ہی اپنی دکانیں بند کر کے دکان سیل ہونے اور گرفتاری جیسی صورتحال سے بچیں تحریک بحالی بولان میڈیکل کالج کے زیر احتمام حکام کی طرف سے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی اور ملازمین و طلبہ کے استحصال کی جاری رہنے کے خلاف احتجاجی کیمپ کو دوبارہ بروری روڈ پر بحال کر دیا گیا ہے احتجاجی کیمپ میں کرونا کی حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کیا جا رہا ہے تحریک کی چیرمن حاجی عبداللہ خان صافی جنرل سیکرٹری میرزیب شہوانی باسد شاہ اور ڈاکٹر اجاز بلوچ نے اس معاقے پر احتجاجی کیمپ میں کہا کہ تحریک کو نتیجہ خیز بنائے بغیر صورت پیچھے ہٹنے والی نہیں اور حکومت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ معاہدے کر کے تحریک کو ورغلائے جا سکتا ہے تحریک پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ احتجاج کرے گی اور بولان میڈیکل کالج کو بحال کے بغیر تحریک کی اختتام کا سوچنے والوں کی غلط فہمیاں دور کر کے رہیں گے سابق وزیراللہ اسلام رئیسانی نے تمام بلوچ سیاسی قوتوں سے اپیل کی ہے کہ آپس میں ایک ہو جائیں اور غیر ملکیوں کے ناپسندیدہ حملے کو روکیں اور اپنی آبادیتی حیثیت کا تحفظ کریں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں فوجی توسی پسندی کرونا وبائی امراض کی وبا کے تحت عروج پر ہے اس کو روک نہ ہوگا یہ تیسارن بلوچ اب علاقی اور عالمی خبریں قلیل وارلہ سے سنیے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 35,101 ہو گئی ہے جبکہ اس موزی وبا سے علاق افراد کی کل تعداد 753 ہے کرونا وائرس کے پاکستان میں 24,931 مریض اب بھی اسپتالوں میں زیرے علاج ہیں جبکہ 9,417 مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں بندوبست پاکستان کیبر پکتنکوا کے علاقے شمالی وزیرستان کی تحصیل میران شاہ کے گاؤں تپی میں دو قبیلوں کے درمیان زمین کے تنازے پر جڑپ ہوئی ہے جس کے دوران کلاریوں ڈنڈوں اور چوریوں کے استعمال سے 21 اپراد زکمی ہو گئے ہیں کراچی کے علاقے سولجر بازار میں نشتر پارک کے قریب ایک مذہبی جماعت کے دفتر کی چھت دماکے سے زمین بوس ہو گئی ہے پولیس کے مطابق دفتر بند ہونے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جاپریہ الائنس کی جانب سے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ دستی بم عملے سے دفتر کی چھت منندم ہوئی کراچی کے زلہ ویسٹ کے علاقے منگو پیر میں نیا نازم آباد کے قریب بس اسٹاپ پر کئی روز سے لاوارس کڑی کار کے اندر سے دو لاپتہ کمسن بچوں کی کئی روز پرانی لاشیں ملی ہیں جن کی موت دم گھٹنے سے بتائی جا رہی ہے پولیس کے مطابق دونوں بچوں کی شناک دانش زبیر اور عبید سعید کے نام سے ہوئی ہے جو دس مئی سے پر اصرار طور پر لاپتہ تھے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے معاجرین یو این ایچ سی آر نے کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں مقیم افغان معاجرین میں امدادی رکوم کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس میں چتیس ہزار افغان معاجرین گرانوں کی مالی مدد کی جائے گی پاکستان کے وزیر اعظم عمران کان نے بھارت سے ممنوع دعاوں کی درامت پر تحقیقات کا حکم دیا ہے دوسری طرف پاکستان میں عدویات بنانے والی کمپنیوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت سے عدویات کی درامت روکی گئی تو پاکستان میں کرونا سے لڑائی کو نقصان پہنچے گا پاکستان نے گزشتہ سال کے آخری چھے ماہ میں دو آزار سے زائد اکاؤنٹس یا سارپین کی معلومات کے لیے پیس بک سے رابطہ کیا ہے یہ بات پیس بک نے جولائی تا دسمبر دو آزار انیس میں حکومتوں کی جانت سے پیس بک سے مختلف اکاؤنٹس اور دیگر معلومات کی درکواستوں کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتائی ہے نوبل انامی آفتہ ملالہ یوسف زہی نے افغانستان کے دارل حکومت قابل میں ہونے والے عملوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے عالمی جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں ہونے والے انسانیت سوز دیشتگردی کے عملوں کی قبروں نے انہیں شدید کوبزدہ کر دیا ہے افغانستان کے صدر اشرف گنی نے دارل حکومت قابل میں چار بم دماکوں کے بعد ملک کی سیکورٹی پورسز سے کہا ہے کہ وہ تالبان کے قلاب اپنا دپا کرنے کے بجائے عملہ کریں اشرف گنی نے قوم سے کتاب میں کہا ہے کہ تالبان نے جنگ بندی کا انکار کرتے ہوئے اپنے عملے جاری رکے ہوئے ہیں لہٰذا سیکورٹی پورسز دشمن کے قلاب اپنا دپا کرنے کے بجائے عملہ کریں اسرائیل کے کثیر الاشات عبرانی اکبار اسرائیل عیب نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ پلسطینی ارازی پر اسرائیلی ریاست کی خودمکتاری قائم کرنے کے اعلان پر یورپی یونین نے اسرائیل پر پابندیاں آئیت کرنے پر گوھر شروع کیا ہے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو بودھ کی صبح اسرائیل پہنچ گئے ہیں اپنے دورے میں وہ اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاؤ کے ساتھ ایران کے حوالے سے بات چیت کریں گے اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے کے بعض حصوں کو زم کرنے کے منصوبے پر بھی گپتگو ہوگی مشرقی یورپی ملک بلگاریا کے ایک گار میں کام کرنے والے مائرین آثار قدیمہ نے یورپ میں پہلی بار جدید انسانوں کے حوالے سے ابتدائی دور کے برائے راست شوائد کا سراغ لگایا ہے اس انتہائی اہمیت کے عامل دریاب سے پتا چلا ہے کہ انسانوں کی یورپ کی جانب اجرت تقریباً 45,000 برس قبل ہوئی ان شوائد کے حوالے سے گاروں سے جو اشیاء ملی ہیں ان میں پتروں کے اوزار و آلات مختلف ٹولز اور بلیٹس شامل ہیں دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 43,88,000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ علاقتیں 2,95,000 ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بر میں 24,53,243 مریض اب بھی اسپیتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ 16,11,666 مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں چین میں کرونا وائرس کی دوسری لیئر کے کچھے کے پیشے نظر ملک کے شمال مشرقی شہر جیلن کو بند کر دیا گیا ہے قبر رسہ ادارے اے اے پی کے مطابق جیلن شہر میں مقامی سطح پر کرونا وائرس کے پیلنے کے بعد شہر کی سردیں بند کر دی گئی ہیں جبکہ تمام ٹرانسپورٹ کو بھی محتل کر دیا گیا ہے عالمی ادارہ سیت کے ریجنل ڈاریکٹر ڈاکٹر آمد بن سالم المنظری نے انکشاپ کیا ہے کہ اب تک پوری دنیا میں طبی عملے کے بائیس ہزار کارکن کرونا کا شکار ہو چکے ہیں سعودی عرب نے کرونا وائرس کا پیلاؤ روکنے کے لیے ایدل پتر کے پانچ چھٹیوں کے دوران ملک بر میں کرپیو اور لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے جس کے دوران پانچ اپرات سے زیادہ کے مجمع پر پابندی ہوگی یہ دے خلید وارڈلہ اسی کے ساتھ ہی آج میں مزور گرن کا اختتام ہوتا ہے اپنی مزور میرا بلوچ کو اجازت دیجئے مسجد خبروں کے لیے ویزٹ کرتے رہے مسجد خبروں کے لیے ویزرمبی ڈاٹ کون